تو اسرائیل میں ان حملوں کے بعد کوہرام برپا ہے اور ایران میں منائی جا رہی ہیں خوشیاں اسرائیل پر ایرانی ائرسٹرائک سے پوری دنیا سکتے میں ایران اپنا کام کر چکا ہے اور اب باری اسرائیل کی ہے اسرائیل میں چل رہی گتی ویڈیوں سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ نیتنیاہو کسی بھی قیمت پر خامنائی سے بدلہ لینے کے لیے تیار نیتنیاہو کے نشانے پر ہوں گے خامنائی اور ان کے چار سپاہ سلار جنہوں نے اسرائیل کو دہلانے کی یہ پوری سکرپٹ لکھی مد پورو پہلے سے ہی آگ کے دریہ سے گزر رہا تھا لیکن ایران نے وہ کر دکھایا ہے جس سے پورا مد پورو راکھ میں تبدیل ہو سکتا ہے اسرائیل کے اہم ٹھکانوں پر پرستی ہوئی ایرانی مسائلوں نے دو دشمنوں کی تقرار میں کئی گناہ اضافہ کر دیا ہے ایران اور اسرائیل کی یلغار نے دنیا کو دو خیموں میں بھی باٹ دیا ہے اور تیزی سے حالات بیسے بنتے جا رہے ہیں جیسے پچھلے دو وشوید اور شیٹید میں بنے تھے ستھیتیاں کم بھیر ہوتی نظر آ رہی اور آپ کو اسرائیل ایران تناف سے جڑی اس وقت کی پانچ بریکنگ نیوز جلدی سے دکھاتے ہیں پہلی بڑی خبر ایران کو اسرائیل کے پلٹوار کا ٹر ہے ایران میں کل تک بند رہے گا ہیئر سپیس اسرائیلی حملے کی یا شنکہ کے بیچ یہ فیصلہ لیا گیا ہے کل تک ایران کے ہیئر سپیس کو کر دیا گیا ہے بند اور اگلی بڑی خبر امریکہ سے کسی طرح کا سمپرک نہیں یہ کہا ایران نے حملوں سے پہلے نہیں کیا امریکہ سے سمپرک امریکہ سے پومیشن لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہا ہے ایران نے اور ایران اسرائیل تناف کے بیچ امریکہ سے بڑی خبر امریکہ مدیپور میں فائٹر جیٹس کی تعداد بڑھائے گا تین اترکت سکوڈرن مدیپور میں تینات کرنے جا رہا ہے امریکہ ایف سکسٹین ایف سکسٹین اور ایٹ ٹین کی سکوڈرن بھیجی جائے گی اور اگلی بڑی خبر نیتن یاہو نے پوتن سے بات کرنے کی کوشش کی تھی پوتن نے نیتن یاہو سے بات کرنے سے منع کیا ایران نے حملے سے پہلے روس سے ہری جھنڈی لی تھی ایرانی سرکشاہ سوتروں کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور اگلی بڑی خبر حملے کے بعد ایران کی سنست میں منایا گیا جشن یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایران کی سنست کے اندر کی تصویریں اسرائیل پر حملے کا جشن منایا جا رہا ہے کس طرح یہ دیکھی منایا جا رہا ہے منایا جا رہا ہے منایا جا رہا ہے